اور اب اگر خرچہ پورا ہو پائے گا تو گولڈ میڈل پاکستان آئے گا پاکستانی ریسلر انام بٹ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرتے رہے ہیں اور اب ایک قدم نہیں دس قدم آگے جانا چاہتے ہیں انہوں نے دو بار کومن ویلٹ میں گولڈ میڈل حاصل کیا ساؤدھ ایشین گیمز ہوں یا برزیل میں منقض ہونے والی بیچ ریسلنگ سیریز یہاں انہوں نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا یعنی پاکستان کا نام یہاں بھی روشن کیا اس سال اکٹوبر میں امریکہ میں ہونے والی بولڈ بیچ گیمز میں یہ پاکستان کی نمائندگی کرنے والے پہلے پاکستانی ہوں گے انہیں امید ہے کہ وہ بولڈ بیچ گیمز میں اچھی کارکردگی کا مساہرہ کریں گے اس کے لیے ابھی سے انہوں نے تیاریاں شروع کی ہوئی ہیں وہ روز زانہ 6 گھنٹے تک پریکٹس کرتے ہیں تربیت حاصل کرتے ہیں اور اصل میں ان کی نظریں نا اولیمپکس پر لگی ہے لیکن کیا کہیے یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں پریکٹس تو ان کی بھرپور جاری ہے لیکن عظم ہونے کے باوجود ٹیلنٹ ہونے کے باوجود فنڈز نہیں ہے بہت کم ہے پچاس لاکھ روپے کی ان کو ضرورت ہے اور انہوں نے ایک پورا چارٹ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر سب کے سامنے رکھا ہے جس میں سفر ہے رہائش ہے مقابلے میں شرکت کی فیس ہے تربیتی آلاد ہیں یعنی وہ سامان جو ان کو لے کر جانا ہے کھانے پینے کا خرچہ یہ سب کچھ شامل ہے اور یہ سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے اگر اولیمپکس میں پاکستان کو جھنڈا لہرانا ہے تو پھر پچاس لاکھ روپے دیکھ کر انہوں بٹ کو روانہ کرنا ہے ان پر انویسٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ سب کچھ بہت ضروری آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے پورا حساب کتاب بنا کر رکھ دیا ہے تو اس کے اوپر اگر عمل ہو گیا تو پھر دعا کیجئے کہ ہم ضرور آگے بڑھیں گے اور اپنا نام بنائیں گے اور میڈل یہاں پر لا سکیں گے نہیں بھی آیا تو یہ کم خرچہ ہے ایک ٹیلنٹ کے اوپر یہ تو بہت ضروری ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاکی ہمارا دل توڑ چکا ہو ہماری جو امیدیاں پورا نہ اترے تو ایسے میں بارال کہیں نہ کہیں پر امید باقی ہے اور اگر سپورٹس بورڈ ایکٹیو نہ ہو تو پھر پاکستانی تو ایکٹیو ہو سکتے ہیں پچاس لاکھ اتنی بڑی دخم ہے نہیں اتنا تو کر سکتے ہیں تو انام بٹ ہمارے سب موجود ہیں اور ان کے والد سفدر بٹ صاحب بھی آپ دونوں کا بہت چکریہ سما کے لئے وقت نکالا سر انام صاحب پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا بغیر حکومتی سرپرستی کے آپ نے ملکہ نام روشن کیا مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سرپرستی مل جائے اور اگر اتنی سپورٹ آپ کو مل جائے تو پھر پاکستانی امید باندھ لیں کہ اس بار اولمپکس میں گولڈ میڈل آپ ضرور لے کر آئیں گے گولڈ میڈل آوے یاوے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ابھی جو ہمارے نیکس ٹیمٹ آ رہے ہیں چیسے اولمپک آ رہا ہے اور انفارچنیٹلی انیس سو بانوے کے بعد کسی بھی پاکستانی کھلاڑی نے اولمپک میں میڈل نے لیا اور اب حالات تو اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اب کوئی بھی پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اولمپک کے لیے کوالیفائر بھی نکار رہی تو اس حالات کو مرد نظر رکھتے ہوئے ہماری ٹریننگ الحمدللہ جاری ہے جیسے میں پاکستان کے لیے پچھلے آٹھ سے دس سال میں نمائندگی کی ہے کامون ویلک میں میڈل ہیں اور ورل میں میڈل ہیں آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی بندے نے اتنے میڈل نہیں جیتے تو ہمارا نیکس ٹارگیٹ ہے وہ بالکل اولمپک کی ہے جس میں ہم میڈل لینا چاہ رہے ہیں بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے ہم اپنی کوشش اپنی ٹریننگ بہت زیادہ کر رہے ہیں آر ریڈی تو بس کوشش اب یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم سب مل کے کچھ کنٹیبیوشن کرے ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں تو پھر پورے پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے پھر اس میں پورے پاکستان کے لوگوں کا فخر سے سر بلند ہوتا ہے تو اس لیے پھر میرے خیال میں سپورٹس بورڈ کے علاوہ جو عام سوسائٹی ہے اس کو بھی آگے آنا چاہیے اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم سب مل کے جب کوشش کریں گے تو ضرور پاکستان کے لیے ہم مزید میڈل جیتیں گے اچھا مجھے یہ بتایا یہ نا میں ابھی یہ تھوڑا سا کیامرہ کھلا تو میں نے دیکھا آپ تو یہاں سامنے بیٹھے ہوئے نا خوششی ڈال کے آپ بھی اور آپ کی اببو جی بھی یہ پیچھے نا پریکٹس ہو رہی ہے تو پریکٹس آپ کر بھی رہے ہیں اور پھر یہ دعو پیچ سکھا بھی رہے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں کہ آپ کے گولڈ میڈل لانے کے بعد یہاں سے کچھ اور بھی ریسلرز نکلیں گے اور وہ بھی آگے پڑیں گے اور وہ بھی پاکستان کا نام روشن کریں گے جی بالکل میں نے جب میڈل جیتا دو ہزار دس میں کومن ویلڈ گیمز میں تو مجھ سے پہلے انیس سو ستر میں ایک پاکستانی پہلوان جیتا ہوا تھا اور چانیس سال کی میں نے ہسٹری بریک کی اور میڈل جیتا تو میرے ابا جی نے اور میں نے پھر مل کے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ اگلے میڈل کے لیے پاکستان کو دو ہزار پچاس کا انتظار کرنا پڑے اس مقصد کو مدنظر رکھتے ہوئے تو اس مقصد کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم اس فن کو آگے پہنچائیں گے ہم پاکستان کے لیے مزید کام کریں گے اور الحمدللہ ہم نے گجرہ والا میں ایک اپنی اکیڈمی کا یہاں پر آغاز کیا ہے اور بالکل اپنی مدد آپ کے تحت ہم یہاں پر بچوں کو ٹریننگ کرواتے ہیں تقریباً سو کے قریب ہمارے پاس ڈیلی یہاں پر پہلوان آتے ہیں جو یہاں پر پریکٹس کرتے ہیں جن کے مختلف سیشن برا دی گئے ہیں مارننگ سیشن، ایوننگ سیشن، جونئر سیشن، سینئر سیشن تو یہاں پر ہم الحمدللہ سو کے قریب بچوں کو پریکٹس کروانے ہیں بہت اچھی باتیں دی سو پہلوانے جی سو ریسلرز ہیں اب ذرا مجھے یہ بتائیے ویسے تو میں نے تھوڑا دھیان سے پڑھا تھا کہ اس میں سفری اخراجات ہیں تو کیا کیا کچھ ہے جو آپ نے پورا ایک حساب کتاب بنا کے رکھا ہے کھانے کے اوپر آپ ذرا نیادن کے ناظرین کو بتائیں کتنا خرچہ آپ نے کھانے کا رکھا ہے آپ کھانے پینے میں ہے کیا کیا ایکچلی اس طرح ہے کہ یہ ہمارا جو ایونٹ ہے اس میں میں نے ویڈ گیر نہیں میں نے ویڈ کم کرنا ہے تو اس میں جو مطلب ہماری پہلوانی ہے اس کا سٹائل تھوڑا چینج ہو گیا ہوئا ہے اب وہ پرانی جو پہلوانی تھی جس میں بکرا بکرا کھاتے تھے نمہ والا لسٹی کا گلاس چیزیں لوازماتے پہلوانی بہت زیادہ سائنٹیفیک ہو گئی ہے ہم اس میں جوس یوز کرتے ہیں ہم اس میں اپنی سردائی یوز کرتے ہیں اور مختلف جو ہماری اگر ویڈ کم کرنا ہے تو اس کے مطابق ہم ڈیفرنٹ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اب پہلوانی بہت اڈوانس ہو گئی ہے زیرا اس کی سٹریٹیجی بھی بدل گئی ہے دعو پیچ بدل گئی سٹائل بدل گیا کھانا پینا بدل گیا روٹین بھی سی لئے بدل رہی ہے سردر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ انام بڑ کی کیا روٹین ہوتی ہے اور آج کل کیا کچھ کھا رہے ہیں یہ اور یہ گجرہ مالا کی صبح کیسی ہوتے ہیں یہ کیا کچھ کھاتے ہیں میں در پیچھے دیکھ رہا ہوں جو پہلوان اس وقت لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں جب سے میں انام کو لے کے چلا ہوں تو انام بچہ تھا اس وقت لے کے چلا ہوں اور میں نے ہمت نہیں آ رہی الحمدللہ میں نے اس کی پڑھائی کے اوپر بھی توجہ دیا اور اس کی پہلوانی کے اوپر بھی توجہ دیا اس کی خوراک جو ہے وہ نارمر رہی ہے اور خوراک اتنی زیادہ نہیں اس مال کی ہمیں آج کل کیا کھا رہے ہیں آج کل کا بتائیں مجھے تازہ ترین صورتحال کیا ہے دائی پلانی چھپائے ان کا بتائیں پورا پورا پلان بتائیں آج کل جو ہے کیونکہ آگے ویٹ اس نے کم کرنے تو اتنا زیادہ نہیں کھا رہا لیکن پھر بھی ٹھیک ہے یہ گوشت ہے یہ تو استعمال گھر میں ہوتی ہے ایسے نہیں کھا رہے جیسے پہلے پہلوان بکرا بکرا کھا جاتے تھے کیا یہ پورا بکرا کھا جاتے تھے موچے بڑی بڑی نہیں یہ اس نے ایسے نہیں وہ بڑی بڑی موچے رکھی اور پہلوان آرہا ہے وہ اسٹیل ہمارا چینج ہو گیا تو ماشاءاللہ انہام دبلہ میں کیا ہوا ہے پڑھا لکھا بھی ہے تلیم کے ساتھ بھی اس کا جو ہے بہت زیادہ مجھے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے وہ والا اسٹیل پہلوان چلے ٹھیک ہے واپس آئیے گا نا جیت کر تو مجھے اس والے اٹائر میں ضرور آپ اپنی ایک دو پکچرز بھی جئے گا ہاں وہ سوٹ بات کرتا ہے وہ اچھا بھی لگتا ہے اسٹیل سابتر 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 مجھے مجھے یہ بتائیں آپ کو کتنی امید ہے زہرہ قوم کی امید اپنے جگہ ایک والد کو کتنی امید ہے کہ یہ بیٹا جائے گا بھی ضرور اور گولڈ میڈل بھی لے کر آئے گا دیکھیں جب تک ہم یہ صدیل سی بات ہے جب تک ہم قدم پہلا قدم بڑھائیں گے نہیں تو مندل کی طرف پھر جائیں گے کیسے ہم گورڈمنٹ سے اپیل کرتے ہیں دیکھیں دو ہزار میں اسٹارہ میں اس نے اٹھارہ میں بولا تھا گورڈمنٹ کو مجھے دس لاکھ دیں تو میں انشاءاللہ جو ہے نا گولڈ میڈل لے کر آؤں گا کامل بلتکیم تو گورڈمنٹ کی طرف سے سرپرستی نہیں ہوئی لیکن ما شاء اللہ اس نے اپنا بادہ پورا کیا اس نے گولڈ میڈل لے کر دکھائے اچھا دیکھیں ہم نے کوشش کرنی ہے جب تک کوشش نہیں نہ کریں گے تب تک ممکن نہیں ہے کہ ہم جی سکیں اچھا سردہ صاحب انام بٹ آپ دونوں ہی مجھے سوال کا جواب دیجئے ایک طرف تو یہ کہ حکومت سرپرستی نہیں ہے لیکن کمپین اچھی خاصی آپ لوگوں کے لیے چل رہی ہے کام پاکستان کو جھنجوڑا جا رہا ہے باقاعدہ ہلایا جا رہا ہے جگایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ گولڈ میڈل کی تگو دو کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ مجھے یہ بتائیے گا ایک طرف حکومت کی سپورٹ نہیں ہے لیکن دوسری طرف یہ سپورٹ کہاں سے ہے وہ کیا ہے اگر ہم نے گلدستہ بنانا ہے تو گلدستہ ایک پھول سے نہیں بنتا یہ کافی سارے پھول مکس ہوں اور اس کے ساتھ میند ہوتی ہے پھر گلدستہ بنتا ہے ہم پاکستان کو گلدستہ کی طرح میڈل لے لے دے رہے ہیں تمام گیمیں دیکھیں جتنی بھی پاکستان میں گیمیں ہیں سب سے زیادہ میڈل جو ہیں وہ ریسلنگ میں آرہے ہیں اور اگر ریسلنگ میں میڈل آرہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اپنے مدد آپ کے طرح ہم جونئر بچے ہیں ہمارے پیچھے دیکھیں جن کو ہم ترینی کرا رہے ہیں قریبا سو پہ قریب بچے ہیں لیکن ابھی جو کیمپینر ای بلیڈ بچے ہیں ابھی ہاری میں انہام میں ترینی کر کے آئے ہیں انہام بٹ پلیز آپ ذرا نیا دن کے ناظرین کو پاکستانیوں کو بتائیے کہ کس طرح سے وہ گولڈ میڈل حاصل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں آپ اپیل کیجئے سلسلنگ میں پلیز جی بالکل آئی بلیڈ گرین ایک ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر انہام بٹ کے نام سے وہ ہماری ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے وہاں پر جا کر ہم مختلف پیسے وہ ڈونیڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اوپن ہے مطلب آپ ایک ڈالر سے لے کے اور آپ جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب مل کے ہم اس کا حصہ بن سکتے ہیں آئی بلیڈ گرین آئی بلیڈ گرین سلسلیش انہام بٹ تو اس جو ہے نا لنک پر جا کر ہم اپنی ڈونیڈ کر سکتے ہیں اور سب مل کے کونٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان کے لیے مزید میڈل جیتے ہیں اس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں اور انعام کی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں پاکستان کا ہیرو کیا چاہتا ہے آپ ایسا کر کے دکھا سکتے ہیں پورا حساب کتاب ہے کوئی چوری چھپے کچھ نہیں ہو رہا کوئی ڈھکی چھپے بات نہیں ہے ایک ہیرو کو آپ کی ہیلپ چاہیے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں بلو کر سکتے ہیں اور کیجئے جب سپورٹس بورٹ نہیں کر رہا تھا پاکستانی کر سکتے ہیں ہم کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے پچاس لگ it's nothing anyway ہم کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے